موسیقی ایلائنس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرف سے گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی بی جے پی پر نشانہ ساتھے انہوں نے یہ بتایا کہ چناو کو لے کر بی جے پی کس حد تک گر رہی ہے کہ وہ کانگریس کے سمرتکوں پر بھی حملہ کروا رہی ہے انہوں نے کانگریس پر بھی نشانہ ساتھا اور یہ کہا کہ کانگریس دھارہ تین سو ستر کے بارے میں بات نہیں کر سکتی اس لئے وہ ایلائنس سے دور بھاگ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی الیکش اور اس چناوی دنگل کے بارے میں کیا کچھ کہا جاننے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کوٹی سے ہمارے سمدھ آتا یاسی رحمت کی یہ ریپورٹ آج اپنی بات دے کر آتا آدمی کی بھئی ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے کانگریس کو وہ کیوں دینا ہے ہمارے ایشوز کیا ہے مدد کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو غیر بات ہے لوگوں کو معلوم بھی ہے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارے ایشوز کیا ہیں اس ریاست کی وحدت کی بات اس کی سناکھ کی بات ستر کی بات ستر کی بات یہی کچھ لیتے ہیں سر پرسو مجید صاحب یہاں کوٹی میں آئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ پوری جمع کشمیر میں الائنس ہوگا لیکن ڈوڑا میں نہیں ہوگا آج کے بعد کیا بجا رہی ایک دو سیٹوں پر آپ کا الائنس واپھر نہیں ہوا جسے وہ رکاوٹ وہی بنے مسکلات انہوں نے ڈال لیا انہوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ الائنس کے نہیں ہوا ہم نے بڑی کوشش ہے سر جی پسورات آپ کے ایک ملک خاص حرکر کو پیٹا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا نہ جانے گا یہ بہت ہی کاپلے مذہبت حرکت ہے بڑی اب اندازہ کرئے کہ الیکشن میں بی جی پی کس حد تک جا سکتی ہے کہ ایک معزز آدمی کو اور ان کو پتہ ہی کون ہے اس پہ ہاتھ اٹھنا تو لہٰذا یہ کسی کی پگڑی اچھال سکتے ہیں اور الیکشن کے لئے اپنے اقدار کے لئے اور جو ان کے ساتھ نہ چلے اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں یہ صاحب ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے زلیل حرکت کی ہے اس کی جتنے سخت الفاظ مذہبت کی جائے کم گوبکار الائنس جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ڈراما ہے کہ زمینی سطح پر آپ کی تاپ لیڈر جیب جو ہے تو وہ آئے نہیں وہ سطح پر گوبکار الائنس میں کانگریس کہیں نہیں ہی ہم نے الائنس یہاں کیا تھا ان کا کہیں نہیں کیونکہ کانگریس تفاق انسو ستر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے وہ ان کو بی جے پی ڈھرا دیتی ہے اور وہ ہمیشہ سفائی دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا اپنا ایک منشور ہے ہماری ایک منشور ہے ہماری ایک پی ڈرم سلطان بودھ کی بات کرتے ہیں وہ تھے کبھی انہیں کبھی انکار کیا وہ نہیں تھے کبھی آج کیا ہے وہ بتائیں وہ ہمیشہ دوخہ دیکھتے ہیں نہیں آپ کی جو تاپ لیڈر شپ ہے تو وہ وہ کرنٹ ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو زمینی سطح پہ جیسے بی جے پی کے یا کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ زمینی سطح پہ تو کانگریس لیڈر یا بی جے پی لیڈر بی جے پی لیڈر کل تک منشورت آج اس میں ڈیڈی سے الیکشن میں کھڑا ہوگا کل یہ سرپنچ الیکشن میں اس کا مطلب ہے سب کو لیچل آنا ہے ہم نے تو اپنے ورکروں کو اپنے ساتھوں کو موقع دینا آگے بڑھنے کیا جیسے انہوں نے اوپر آنا ہے میں ابوبا جی تو بہت فائٹ کر رہے ہیں اس ان کو بھی بند رکھا تھا فاروق صاحب ایک کرنی پہ ہے تو کچھ لوگوں کو کنفیوجن ہے جو گارڈ سے کینیڈیٹ ہے کہ یہ پہلے بی جے پی سے وابستہ ہے تو کچھ لوگوں کو کنفیوجن ہے جو گارڈ سے کینیڈیٹ ہے کہ یہ پہلے بی جے پی سے ہم اس کو کنفیوجن ہے اس کے بارے میں آپ لوگ پیدا کرتے ہوں ہم نہیں کرتے آپ کا کام ہے آپ لوگ مریع میں ہو آپ لوگ زیادہ کنفیوجن پیدا کرتے ہے جتنا ہندوستال میں ملک پر میڈیٹ مسائل پیدا کہ اتنا کسی نہیں کیا اتنے سیاسی لوگوں نہیں کیا جتنے کنفیوجن آپ کرتے آپ کو ایجنڈا لے کے آئے ہیں میرے پاس ان کو بتانے کیلئے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہے شاکتی جی نے تو صاحب صاحب بولا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں وہی ضرورت تھے ان کے پاس کوئی کینڈیڈی نہیں تھا جو بھی انہوں نے کینڈیڈیٹ رہا ہے وہ ہماری پارٹی سے نکلے اور جائن کیا ان کے پارٹی میں تو پھر ان نے منڈے دیا ان کے پاس کوئی کینڈیڈی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ دس برس سے منسلک تھے جاوید صاحب کو ہم نے پہلے بھی بی ڈی سی چیئرمن کے لیے نام زد کیا تھے اس وقت الیکشن نہیں ہوا تھے اور جب ہوئے تب ہماری پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور تب تک انہوں نے کوئے اگر اس وقت ہماری پارٹی نے حصہ نہیں لیا یہ لوگ کے حصہ لے رہے تھے جا سکتے تھے کہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں ان کا بی ڈی پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ جو فیٹ نیوز یا میڈیا پر سوشل میڈیا پر جو پھلاتے ہیں وہ بخلائے ہوئے لوگ ہیں کبھی کہتے ہیں نیشل کانسر ہائی کمان نہ فیصلی آگی انڈرڈ واپس کرو کبھی کہتے ہیں یہ بی ڈی پی کے ساتھ ملے ہیں اس سے بوخلہ ہٹ کا اندازہ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسی بات ہم نے اتنی گری ہوئی بات کسی کے ساتھ کی ہے ہم نے کوئی کنفیجن پیدا کرنے کی بات کی ہم نے کبھی نہیں کی ہے ہم صاف چلنے والے لوگ ہیں ہم جوڑنے والے لوگ ہم یہ کنفیجن پیدا کرنے والے لوگ نہیں ہیں یعنی جو کنفیجن کرتے ہیں ان سے پوچھے گا اور کوئی بات بات کرنے